وہاں لئینوں نے درے ظلم و ستم کھول دیا محک عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا ہو گئے سرخ شجاعت سے رخے آل نبی آئی تھنڈی جو ہوا بھول گئے تشن لبی رن میں کڑکا ہوا باجے لگے بجن عربی یک کتازوں نے کیا شور مبارز طلبی ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاپکاروں کی برکھر سب میں چمکنے لگی تلواروں کی برشیاں طول کے ہر گول سے خونخار بڑھے نیجہاتوں میں سنبھالے ہوئے اسوار بڑھے تیر جوڑے ہوئے چلوں میں کمادار بڑھے بولے شاہ یہاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے عصد حق کے دھرانے کا یہ دستور نہیں میں نبی زیادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں یہ سخن کہکے مخاطب ہوئے آداز امام اے سپاہِ عرب و روم و ریو کوفہ و شام تم بکرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام پسرِ مصفِ ناطق ہوں سنو میرا کلام سفنِ حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش تھم گیا تبلِ بغا کی بھی وہ آواز کا جوش ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کے ہوش چھیڑنا ان کو سرودوں کبھی ناساز ہوا روبِ فرزندِ نبی سرمِ آواز ہوا کم ہوا غلغلہِ فوجِ ستم جب یک بار یوں گوہر بار ہوئے شہ کے لبے گوہر بار سف کشی کس پہ ہے یہ اے سپاہِ ناہنجار قتلِ سادات کی لشکر میں یہ کیسی ہے پکار وَتَنَا وَارُمْ پَا یہ قُرْق ہے کیوں پانی کا کیا زمانے میں یہی طور ہے مہمانی کا مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو تیر جوڑے ہیں جو تم نے تو خطا کرتے ہو کیوں نبی زادے پہ غربت میں جفا کرتے ہو دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو شمعی ماں ہوں اگر سر میں رکٹ جائے گا یہ مرقابی دم میں الٹ جائے گا میں ہوں سردارِ شبابِ جمعنِ خُلدِ برین میں ہوں خالق کی قسم دوشِ محمد کا مقین میں ہوں انگشترِ پیغمبرِ خاتم کا نگین مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمین ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے محفلِ عالمِ امکامِ اندھیرہ ہو جائے تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ دو لاکھ شریر چل سکیں گے نہ تبر مجھ پہ نہ تلوار نہ تیر کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برران شمشیر شیر ہوں لختِ دلِ غالبِ ہر غالب ہوں میں جگر بندِ علی ابنِ عبی طالب ہوں مجھ کو ہوتا نہ اگر بخششِ امت کا خیال روک لیتا مجھے رستے میں یہ تھی ہرکی مجال کھام سکتا تھا لجامِ فرسِ برک مثال پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال گفتگو میں سپر اس کی جنا ہم ہو جاتے ہاتھ ایک وار میں پہنچوں سے طلم ہو جاتے درچہ یہ عمر نہیں اہلِ سخا کے شایان کہ کسی شخص کو کچھ دیکھ کرے سب بہایاں پوچھ لو فرطو ہے موجود آیاں راچِ بیان اسی جنگل میں میں پوئی تھا یہ تشنت ہاں شور تھا آج چلیں جسم سے جانے سب کی موں کے باہر نکل آئیں تھی زبانیں سب کی تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہرکے رپاقہ تشنہ کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نتیجہ سقے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا بھائیو آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے چشمہِ فیضِ حسین ابنِ علی جاری ہے ایک دن وہ تھا اور ایک دن یہ ہے اللہ اللہ کہ اسی طفح ہمیں پیاسوے پانی کی ہے چاہ چشمِ امید ہو کیا سب نے پھر آئی ہے نگاہ کوئی ایک جام بھی بھر کر ہمیں دیتا نہیں آ ہر مسلمان پہ نبی زادے کا حق ہوتا ہے بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شک ہوتا ہے شہ کی مظلومی پہ گریان ہوئی ظالم کی سپاہ عمرِ سعید نے کی مڑ کے رخِ غرب پہ نگاہ بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ محسنو منعمو آقا ہے میرا یہ زی جاہ ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے سخنِ حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے اُس سے گھبرا کی بولا عمرِ سعید شریف یہ تو ہے صاف طرف داری شہ کی تقریب اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تاریفِ امیر اللہ اللہ یہ اعصاف یہ مدھے شبیل سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے الفتِ شاہ تفکتی ہے تیری باتوں سے نہ وہ آنکھیں نہ وہ چطمن نہ وہ تیور نہ مزاج چیدی باتوں میں بگڑنا یعنیات طور ہے آج تحت بخشا ہے محمد کے نواسین کہ تاج جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہیں محتاج کون سا باغ تجھے شاہ میں دکھلایا ہے کہیں کوسر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے کیا کسی ہور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال مل گیا سایہِ توبہ کے جو ایسا ہے نحال قصرِ یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال کون سے میوے شیری پتپکتی ہے رال دفعتن حقِ نمک کو بھی فراموش کیا کیا تجھے بادرِ تصنیم نے بے ہوش کیا قید مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور قطور لکھیں گے عوضہِ اخبار پہ جو ہیں معمور حاکمِ شاہِ جابر وہ سزا دے گا ضرور گر تجھے دار پہ کھینچے تو کچھ اس سے نہیں دور سب تری قوم کے تن سر سے جدا ہوئیں گے زن و فرزن گرفتارِ بلا ہوئیں گے اور پکارا کہ زبان بند کرو ناہموار قابلِ لان ہے تو اور وہ تیرا سردار ابنِ زہرہِ جگر بندِ رسولِ مختار میرا کیا مو جو کروں مدھے امامِ ابرار اِت زمانہ صفتِ آلِ عبا کرتا ہے اور قرآنِ خدا ان کی سنا کرتا ہے اسفلوں سے ہے محبت مجھے او صفل مزاج خاکِ پا اس کا ہوں میں جو ہے سرِ عرش کا تاج جس کو کاندھے فِ محمد کے ملی ہے میراج میرے آقا سسخی کون ہے کون این میں آج کیوں تیرے سامنے مکروم کہ نہیں بخشا ہے ہاں مجھے شاہ نے پھر دوں سے بھریں بخشا ہے باہ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے گا تُو راحتِ روح ہے جس باہ کے ہر پھول کی بو مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ ہوریں خوش روح کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا حقبو نام کا اثر کا نہ لے تُو مجھے جوش آتا ہے انھی چینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے مجھے پھور کھو ایمال ایمال موسیقی